اس پی آر کا ایک علامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ دیجٹل دہشتگردی کا ورڈ یوز کیا آئی سیس کے لیے میرے خال سے برٹین اس کو یوز کرتا تھا اس میں ظاہر ہے ان کا تو پی ٹی آئی اور پولیٹیکل سائٹ پہ تھا اگر آپ ریلیجیس سائٹ پہ بھی دیکھیں ایفیل لائک کہ وہاں ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں آنے والی آگے نسل ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کی اندر بچپن سے یہ ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے میں بالکل سو فیصد آپ کے ساتھ اہگری کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کے شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے آزاد ہے انہوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا یہ کیا کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے ایجنسیاں اس سے فنڈنگ کرتی ہیں مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر اطاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے بعد جی بلکل اگر آپ کی تحریکی جاتے ہو مجھے نام لینے نہیں بھی پی ٹی ای نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاکان عباسی مفتہ اسماعیل احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے ٹھیک ہے مان گئے ہیں نا اور رانہ سناولہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جالی ہو رہا ہے یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں یہ ظالم تھے یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا خدا گنجے کو ناخن نہ دے آج انہیں ناخن ملے ہیں نا اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو بچا دیا ہے اور ہیٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آکے بیٹھ گیا ہے یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے میں نے حقیقت ٹی وی کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کل کو آپ بھی ویکٹم بان سکتے ہیں پولٹکس سے ان کا لچ فرائی کرنا ختم کروائے میں اس وقت بھی کرتا تھا آج تو میں حاک بجانم ہوں میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے ہیں نظریاتی تو ہم ہے شروع سے میں تو دوزار چودہ کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا حالانکہ دوزار تیرہ میں میں نے پی ڈی ای کو ووٹ ڈالی تھی نظریاتی اس کو کہتے ہیں میں ان دھرنوں کی وجہ سے کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہیں لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہیں اور میں پریڈکٹ کر رہوں خدا نہ خواستہ ایسا ہو مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولٹیکل قد کارٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے مجھے نہیں نظر آ رہا میرے موں میں خواک میری خواہش ہے کہ اگر انہیں جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے نینسل منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے ستائیس سال بعد سب کو معاف کیا تھا لیکن نینسل منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش اس کا ایک پرسنٹ بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے نہ نواز شریف کو نصیب ہے نہ زرداری صاحب کو یہ صرف نام لے سکتے ہیں حقیقتاً یہ بہت بوپس پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں تو وہ ڈیجیٹل دہشتگردی کی طرف آئیں وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے وہ ڈیجیٹل دہشتگردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں میں اس چیز کو واقعی دہشتگردی میں بھی سمجھتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں دہشتگردی دیکھیں نا دہشتگردی کیا ہے آپ ملک کو نقصان پوچھا رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے آٹھ دس بندوں کو قتل کر دے یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یوکے میں میرے بھائی دو وہاں رہتے ہیں میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالٹکس کے پانٹا ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی دبائی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچتا لیا میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹے ہوئے تھے مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں میں ہمیشہ سے ہوں لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا ٹی ٹی پی والے ہزار بندے مار دیں گے لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایزے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشتگردی سمجھتا ہوں انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشتگردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایزے ادارہ یہ کام کیا جائے اور یہ ایزے ادارہ ہو رہا ہے ہمارے لائف سیشن میں میرے سٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں میرے اپنے بچے کا کلاس ویلو ہے کیڈٹ کالج چھوڑ کے آگیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے مستقبل اس کا کیا ہونا ہے یہ جو نفرت ہے نا اس لیول پر نفرت نہیں جانی چاہیے لیکن پی ایم ایل ای نے بھی یہی کیا میاں صاحب کی گجرہ والی تقریر بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پریزگار ہے اب مجھے مثالیں مجھے تو موسیٰ کہا کے لانچ کروایا تھا اب مجھے فیرون کی مثالیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے کال تک ہی کہتے تھے یہ چور ہیں وہ چور ہیں ان کی بات نہ کریں ہم نے نیا بندہ لے کے ہیں اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں یہ مجھے بڑے چور ہیں تو ابھی تو بھی نکل ہم نے ہی تجھے ایکسیپٹ کرتے تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تُنہے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں لیکن تُو ہر بات پر جھوٹا نکلا ٹھیک ہے ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوٹ کے نہیں جاؤگے واللہ وعالم